ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ مالپوئے کی ریسپی سیئر کرنے جارہی ہوں یہ دیکھئے ہمارا مالپوئے کتنا فلا فلا بنا ہوا ہے اگر آپ بھی اسی طرح سے فلا ہوا مالپوئے بنانا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو کو سرو سے لاس تک دیکھئے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک بول ملوں گی ایک کپ آٹا یہ کپ دوستو ساٹھے مل ہے پھر میں اسی کپ سے وان فورتھ کپ لوں گی سوجی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل ایسپون سگر اس کے بعد یہ ہے دودھ کی ملائی میں اس میں ملائی ایڈ کی ہوں آپ اس کے جگہ کھویا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں دودھ ڈالتے ہوئے اس کا بیٹر بنا کے تیار کروں گی دھیان دے ہمیں دودھ ایک بار میں نہیں ڈالنا ہے ہم دودھ دھیری دھیری کر کے ڈالیں گے اور اس کا بیٹر بنائیں گے اگر ایک بار میں دودھ ڈال دیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے جو کی پھر اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ دیکھئے ہم کو بیٹر اتنا ہی پتلا بنانا ہے اب ہمارا بیٹر بن کے ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں چاسنی بنانے چاسنی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پین کو گیس پر بیٹھا دیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ سگر اور پھر اسی کپ سے ناپ کے ایک کپ لیں گے وارٹر اور اس کو پانچ منٹ کے لیے بوئل کریں گے چاسنی میں چینی گھول جانے کے بعد جب اس میں بوئل آ جائے اس کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہمارا چاسنی بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چاسنی بن کے ریڈی ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹس اینڈ الائچی پاوڈر اب ہم چلتے ہیں مالپوہ تلنے کے پروچس میں اس سے پہلے ہم بیٹھر کو ایک بار ملا لیں گے تیل کو سب سے پہلے ہم ہائی فلیم پہ گرم کریں گرائی میں جیوں ہی مالپوہ کی بیٹر ہم ڈالیں گے اس کے جسٹ بعد ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہمیں مالپوہ پکانا ہے جب مالپوہ ایک سائیڈ سے پک جائے گا تو وہ پھول کر اوپر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو دوسرے سائیڈ سے پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد ہم دوسرے سائیڈ سے بھی اس کو تھوڑا سا سیکھیں گے جب دونوں سائیڈ سے ملپوہ ہلکے سیکھ جائے اس کے بعد ہم کی نادوں سے ہلکا سپریش کرتے ہوئے اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ملپوہ ہلکا سنا رہا ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کر چاسنی میں ڈال دیں گے چاسنی میں کچھ دیر تک رہنے دیں گے اس کے بعد ہم نکال لیں گے اسی طرح سے ہم سارے ملپوے بنا کر ریڈی کر لیں گے شکریہ شکریہ